کرایہ دکان مکان پر جو ایڈوانس دیا جاتا ہے اس کا کیا حکم ہے ایڈوانس کی دو قسمیں ہیں ایک ایڈوانس ہوتا ہے معمولی سا ایک کرایہ دو کراہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ جاتے وقت اگر اچانک چلا جائے اور بل بیجلی باقی ہو یا کوئی میرے دکان میں توڑ پھوڑ کر کے چلا جائے تو کچھ نہ کچھ میرے پاس اس کا پڑا ہوا ہو اور ایک ایڈوانس ہوتا ہے پچاس لاکھ کا مکان ہے تو چالیس لاکھ ایڈوانس اس کو گروی کا نام دیا جاتا ہے یا پگڑی کا نام دیا جاتا ہے اس پیسے کے اگینسٹ کرایہ نہیں دیا جاتا یا کرایہ بہت واجبی سا جہاں پچاس دار کراہ وہاں پنتالیس نہیں دے گا پانچ دے گا یہ سود ہے اس نے اپنے پیسہ دے کر اس کا نفع کمایا ہے پیسے کا نفع فکس سود ہوتا ہے بات سمجھا رہی ہے آپ کو آپ کا پیسہ بھی محفوظ ہے اور اس پیسے کی کمائی بھی آپ کھا رہے ہیں جیسے بینک کو آپ پیسے دیتے ہیں تو وہ آپ کو فکس سود دیتا ہے اور آپ کا پیسہ بھی محفوظ ہے تو یہ سود ہے معمولی سا اڈوانس ہو جو دو ایک کرائے ہوتے ہیں تو وہ استعمال بھی کیا جا سکتا ہے اور وہ جائز بھی ہے وہ صرف ذرہ زمانت ہوتی ہے واللہ اعلم